اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماشاء اللہ سے دوسری سہری اور افتاری کی تیاری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہاں پر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیسن میں نے گھول کر رکھا ہوا ہے اور بلکل سادہ سا بیسن ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کیا ہے دوسری طرف میں بنا رہی تھی چٹنی چٹنی بنانے کے لیے نا ہر دھنیا ہری مرچے اور تھوڑی سے انگلی میں نے پانی میں بھگو دی تھی اور اسی کے ساتھ سال لسن زیرہ اور حد بے ضرورت آپ نمک اس کے اندر ایڈ کر دیں اور پودینے ہم نے اس لیے ایڈ نہیں کیا ہے کہ پودینے سے ہماری چٹنی جو کالی ہو جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹیمارٹر یا دو چھوٹے درمیانے سائز کے ٹیمارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں آج بنانے جا رہی ہوں لونگ چڑے جو گلی میں آپ دیکھتے ہوں گے بزاروں میں کورنرز پر لکھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیسن اور آٹا دونوں ہم بزن یعنی آدھا کپ بیسن ہیں تو آدھا کپ آٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس کی سرونگ میں چٹنی ہوتی ہے اور پیاس کٹی بھی ہوتی ہے کھٹی انگلی کی چٹنی بہت ہی مزیدار سی چٹنی جو میں بنا رہی ہوں وہ آپ اس کے ساتھ سرف کریے گا بہت ہی مزیدار سی بہت ہی ایزی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جیسے پکوڑے ہیوی ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی جگہ یہ پانی میں بھگو کے جب لونچڑے بنائے جاتے ہیں تو بلکل لائٹ ویڈ اور سوفٹ اور سپنجی سے بن کر ریڈی ہوتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ ہی بیسن گھول لیا تھا آدھا کپ اور تھوڑا ایک کپ بیسن گھولا تھا ایک کپ میں نے تو آدھا کپ میں نے آٹا لیا ہے آدھا کپ ہی بیسن ہاف کر لیا ہے کیونکہ بیسن اور آٹا یا میدے سے آپ جب آپ آدھے آدھی چیزیں ریشو رکھ کے آپ بنائیں گے تو آپ کی بلکل پرفیکٹ باہر کی طرح سپنجی جال والے بنیں گے اندر سے اچھا جال بنے گا تھوڑا سا ہم چھٹکی بھر سوڈا اور نمک اس کے اندر ایٹ کر دیں گے حضب ضرورت زیادہ سوڈا نہیں ڈالنا ہے بس جتنا ہم پکوڑوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں اتنا ہی سوڈا ہم ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورنر نہیں بیکنگ سوڈا تو اس کو مکس کر کے اچھی طریقے سے میں رب دوں گی جب تک کہ میں نے دوسرا میں نے جو بیٹر اس کا ہاف کر لیا تھا بیسن اس کے ہمیں کیا کروں گی اس میں بھی نمک اور ہلکا سنا ہارا دھنیا وغیرہ چلی فلیکس اگر دالنا چاہیں تو آپ دال سکتے ہیں اس بیٹر کے اندر دال دیں اس کو میں کیا کروں گی آلو کے جو پکوڑے بناتے ہیں کرسپی کرسپی آلو کے پکوڑے وہ بنا کر میں اس کو ریڈی کر لوں گی سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے گرم آئل کر لیا تھا اس کے اندر ایک دو جپس ڈال کے اپنے آلو کے ٹرائے کر لیا تھا کہ یہ کیسے بن رہے ہیں تو یہاں پر دو تین ٹرائے کرنے کے بعد میں طریقے سے سارے میں فرائے کر لوں گی فرائے کرنے کے بعد پھر ہم اپنے لونگ چڑے کی تیاری کریں گے آپ لوگوں کی دبان میں یا آپ کے علاقے میں یہ ریڈیش جو ملتی ہے اس کا بھی نام کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے تو کمیٹس میں ضرور بتائیں گے ہمارے یہاں پر تو لونگ چڑے کہا جاتا ہے پانی والی پھلپیوں کو تو یہاں پر دیکھیں جو آلو کے جو پکوڑے بنایا جاتے ہیں بہت ہی مزے کہ بچوں کو بہت فیوریٹ ہوتے ہیں بہت ہی کرسپی سے بنتے ہیں بس میں نے سلائسر سے پتلے پتلے آلو کاٹے ہیں اور اس کو پانی میں بھگو دیا تھا پانی میں بھگویں گے آپ نمک دال کے تو یہ تھوڑے سے کڑک سے ہو جائیں گے اور اچھی طریقے سے آپ کے بیسن میں ڈپ کر کے آپ اس کو دالیں لو ٹو میڈیم فلیم ہو زیادہ تیز آنچ نہ ہو کیونکہ آلو اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اوپر سے بیسن پک جائے گا تو اس کا خاص خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سارے میں اور آلو جو ہے نا اپنے آلو والے پکوڑے کے لائے جاتے ہیں اس کو میں فرائے کر لوں گی زیادہ تر ہم لوگ یہ ہی بناتے ہیں والے پکوڑے جو ہیں نا پیاز والے وہ زیادہ نہیں کھائے جاتے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ والے پکوڑے آپ بھی بنا کر ٹرائے کریں بہت ہی مزیک ہے کرسپی چپس کا بھی ٹیسٹ آ جائے تھا اس کے اندر پکوڑوں کا بھی ٹیسٹ آ جائے تھا دو طرح کے ٹیسٹ آپ ایک ہی چیز میں آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کا دوسرا روزہ کیسا گزرا مجھے ضرور بتائیے گا بہت ہی اچھا موسم چل رہا ہے کناچی کا تو بہت ہی گرمی بھی نہیں ہے نہ سردی ہے نارمل ٹمپریچر چل رہا ہے اسی کے ساتھ روزے بھی جو ہیں نا بہت اچھے جا رہے ہیں پر تھوڑی سی پرابلمز ہیں جیسے بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں تو ان کے لئے پریشانی تھوڑی سی ہو سکتی ہے کہ سکول جانا پھر سہری میں بھی اٹھنا پھر سالے نمازے روزے عبادتیں کرنا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے دبردستے کرسپی کرسپی سے آلو جو ہیں فرائز اور پکوڑے فرائز پلس پکوڑے پریڈی ہو چکے ہیں ہم اس کو اچھی طریقے سے آئل کو چھان لیں گے نیتھار لیں گے اور ایک پیپر بچھا لیں آپ یا خاکی کاغذ جس میں سمان آتا ہے وہ بچھا کے اس کو پیپر پر بچھا دیں گے تو یہ کرسپی رہیں گے افتار کے ٹائم تک اور یہاں پر گیس بہت ہلکی ہو گئی تھی کیونکہ سب کے ہی چولے بن جاتے چولے سٹارڈ ہو جاتے ہیں فرائے کرنا تو یہاں پر میں جو لونگ چڑو کا جو پیسٹ تھا نا بیٹر تھا وہ میں چمچے کی مدد سے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھی سے رکھے تھے فارم کی طرح پھولے جائے پھول رہے ہیں اور اوپر خودی ہو رہے ہیں پہلے تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں جب یہ تھوڑا سا اس کے اندر آنچ لگتی ہے تو یہ خودی اوپر آ جاتے ہیں یہ بہت ایزی سی ریسپی بہت مزیقی لگتی ہے دھئی بڑے الگ ہوتے ہیں اور یہ جو چٹنی اور پیاس کے ساتھ اس کا کمبینیشن کر کے کھاتے ہیں بہت ہی مزیقی لگتا ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی تو اس کے ساتھ پاپڑی اگر آپ کے پاس ہے تو پاپڑی بھی آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں ضرور کنیکٹ رہیے گا میرے ساتھ اور میں ایسی جو بڑوں بجٹ فرینڈلی ہوں یہ کتنی مگائی ہے کہ عام بدہ ایفورٹ نہیں کر سکتا زیادہ لوازمات والی چیزیں تو انشاءاللہ ایسی چیزیں بناوں گی تو آپ کے بھی بجٹ میں آئیں گی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بنائی تھی فروٹ چارٹ کریم والی اور اس کو اسمبل کر لیا تھا پہلے ہم پانی میں پھکو کے پکوڑے رکھیں گے اپنے لونگ چڑوں کو پھر اس کے اوپر چٹنی اور صلات یعنی پیاس وغیرہ دال کے اس کو سرف کر دیں گے تو یہاں پر ہماری دوسری بھی افتاری ہو چکی ہے الحمدللہ سٹارٹ ہونے والی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ